سلطان نرمین بی جائے میں نے اس جیسی بد دماغ اور امیچور لڑکی نہیں دیکھی کیوں شادی کی تھی میں نے اس سے آپ لوگوں کی خوشی کے لیے بدلے میں مجھے کیا ملا روز روز کے لڑائی جگڑے اگر وہ یہ سوچتی ہے کہ میں فلمی ہیرو کی طرح بیٹھ کے اس کی تعریف کرتا رہوں گا دن بار تو یہ مجھ سے نہیں ہوگا میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جو بیوی کے غلاموں کر رہتے ہیں میری اپنی ایک زندگی اپنا ایک لائف سٹائل ہے میں اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے گزارنے کا قائل ہوں میں نہیں سنوں گا اس کی بچی ہے وہ سمجھ جائے گی اس عمر میں لڑکیاں اس طرح سے کرتی ہیں تم پیار اور محبت سے اسے بٹھا کے سمجھاؤ گے تو وہ سمجھے گی پیار کی زبان نہیں سمجھتی ہے وہ ان تین مہینوں میں تمہارے دل میں اس کے لیے ذرا سے بھی محبت نہیں پیدا ہوگی محبت زبردستی کا جذبہ نہیں ہے بیجا شادی زبردستی کی جا سکتی ہے محبت نہیں تم اب بھی نگین سے محبت کرتے ہو اس طرح چونک کیوں جاتے ہو اس کے نام پر اب نظریں چڑا کر کہاں جا رہے ہو صاف صاف کیوں نہیں کہتے کہ تم شرمندہ ہو اپنی سرکت پر پچتا رہے ہو اس لڑکی کی زندگی برباد کر کے اس سے بے وفائی کر کے میں کیوں پچتاؤں گا میں اپنے فیصلوں پر کبھی نہیں پچتاتا ہوں تو پھر یہ چہرے پر رنج اور کرپ کیسا کونسا رنج کونسا کرپ بیجایر میں بلکل ٹھیک ہوں آپ کو لگ رہا ہوگا ایسا تم لاکھ انکار کرو مگر میں جانتی ہوں کہ تم اس لڑکی کو کھو کر کتنا پچتا رہے ہو تمہارے دل میں اس کے لیے سچے جذبات تھے لیکن تمہیں خود اس بات کا احساس ہو گوا اگر اپنی غلطی صدھارنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے تم جا کر مافی مانگ لو اس لڑکی کے گھر والوں کی مالی امداد کر دے لیکن اسے اپنانے کے بارے میں بلکل نہیں سوچنا میں ایسا کچھ نہیں سوچ رہا ہوں میں تو اس واقعے کو یاد بھی نہیں کر رہا چاہتا ہوں تمہاری یہ اجڑی حالت اور یہ تمہارے چہرے پہ غصہ چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ تم اب بھی اس لڑکی کو نہیں بھولے ہو اپنے گال پر پڑے تماشے کا حساب لے کر تمہاری مردانگی اور انہ کو تو تسکین مل گئی لیکن تمہارا دل ابھی بھی اس کی محبت کی گرف سے آزاد نہیں ہوا ہے اپنی اس غلطی کو صدھار نہ چاہتے ہو اچھی بات ہے لیکن اگر اسے حاصل کرنے کی کوشش میں تم نے اپنا گھر برباد کیا تو میرا مرہ مو دیکھو گیا مجھے نگین سے ایک آخری بار ملنا ہے میں اپنے کی ایک معافی مانگنا چاہتا ہوں اس سے تم چلو گے میرے ساتھ حیدر آباد تم اس سے معافی مانگنا چاہتے ہو یا کیا مطلب ظاہر اس سے معافی مانگنا چاہتا ہوں میں نے بہت برا کیا اس کے ساتھ میں میں بہت شرمندہ ہوں اس سے اگر معافی مانگنا چاہتے ہو تو اس کے لیے حیدر آباد جانے گی کیا ضرورت ہے تم فون پہ اس سے معذرت کر لینا مالی امداد کی بھی پیشکش کر دینا مالی امداد وہ نہیں لے گی بہت خوددار لڑکی ہے وہ اور میں کئی بار اس کے فون پہ ٹرائے کر چکا ہوں اس کا فون بند ہے اس کے بہنوئی کی نمبر میں بھی ٹرائے کیا ان کا نمبر بھی بند ہے کانٹیکٹ ہی نہیں کر پا رہا ہوں میں اس سے تم نہیں سمجھ رہو میرا اس سے ملنا بہت ضروری ہے بھائی خوددار لڑکی تو وہ بالکل ہے جس طریقے سے اس نے ایک انفلومنشل لڑکے کو تماشا مارا ہے تو وہ اس بات کا ثبوت ہے اور تم کیوں سوچ رہے اس کے بارے میں اتنا جہاں تک میں تجھے جانتا ہوں تو اپنی غلطیوں میں پشتانے والا انسان نہیں ہے کہیں آسا تو نہیں گئے پھر تیری سوری ہوئی محبت جا گئی اس کے لیے تم کیا بکواس کر رہے ہو مجھ سے میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے معافی مانگنی اس سے بس تم چلو گے میرے ساتھ یا رہے مجھے معافی مانگنی اس کے لیے